ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے میرے چینل پہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کپور ہوتا ہے اس کا استعمال ہم لوگ پویا پاٹ اور واتاورن کی سدھی کے لیے کرتے ہیں پلس اس کے ساتھ ہی اس کے کئی سارے میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں لیکن جو کپور ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک قطرم اور دوسرا پراکرتک روپ سے ملنے والا تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ کیسے یہ کپور بنایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ کو اصلی اور نقلی کپور میں انتر پتا کرنا ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں انتر تک بنے رہیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز گائز اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ویڈیو کو لائک جلور کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں بینا کسی دیری کے سو جو پراکرتک کپور ہوتا ہے وہ دال چینی کی پرجاتی کے ہی ایک پودے سنا موما کیمپورا نام کے پیڑ سے پراپت کیا جاتا ہے یہ پیڑ مکھیتہ چین تائیوان اور کوریا آدھی دیسوں میں پائے جاتا ہے بھارت کی بات کریں تو بھارت میں یہ میشور نیل گری کے طرف پائے جاتا ہے اور ساتھی ساتھ میں دہرادون اور سہارانپور میں بھی یہ پائے جاتا ہے جہاں پہ اسے آسون ویدھی سے پراپت کیا جاتا ہے تو جس کپور کو ہم پوجا پارٹ میں استعمال کرتے ہیں وہ بھیم سینی کپور کہلاتا ہے جسے پراکرتک روپ سے پراپت کیا جاتا ہے اور جو کترم کپور ہوتا ہے اسے ہم کپڑوں میں رکھتے ہیں جسے تارپین کے تیل کو رسائنک پرکریہوں سے گجارنے کے بعد میں کریٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے پراکرتک کپور کو بنانے کے لیے جو اس کا پیڑ ہوتا ہے اس کی کٹائی کی جاتی ہے کٹائی کرنے کے بعد میں اس لکڑی کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جب وہ لکڑی سوکھ کر تیار ہو جاتی ہے تب اس لکڑی کو کٹائی کے لیے مسین کے پاس بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ مسین اس لکڑی کے چھوٹے چھوٹے چپس کاٹ کر تیار کر دیتی ہے اور بعد میں انہی چپس کو اکھٹا کیا جاتا ہے اب جو چپس اکھٹا ہو جاتے ہیں ان کو اکھٹا کر کے ایک بڑے سے برتن میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے اب جو پراکرتک کپور ہے وہ پراکرتک روپ سے تیل کے فارم میں پیڑوں میں موجود ہوتا ہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو چپس ہوتے ہیں لکڑی کے وہ گرم ہونے لگتے ہیں تو گرم ہونے کی وجہ سے وہ کپور اوپر آنے لگتا ہے اور اس پوری پراکریا کے دوران یعنی کی جب کپور کے جو چپس ہوتے ہیں وہ گرم ہو رہے ہوتے ہیں وہ لکڑی کے اس سمیں جو برتن ہوتا ہے اس کو اچھے سے سیل کر دیا جاتا ہے اوپر سے یعنی کی یہ ڈھک دیا جاتا ہے اور اس برتن میں ایک پائپ جوڑا جاتا ہے جو کی ایک دوسرے تھنڈے برتن میں جوڑ دیا جاتا ہے جہاں پہ لگاتار تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو بھاپ ہوتی ہے جو گرم ہو رہا ہوتا ہے کپور کے چپس وہاں سے نکلتی ہے اور اس پائپ سے ہوتے ہوئے اس تھنڈے برتن میں جا کے جمع ہونے لگتی ہے وہاں پہ بھی اس برتن کو ڈھک کے ہی رکھا جاتا ہے دیرے دیرے جب جو ہمارے کپور کے چپس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اوبلنے کے بعد میں سارا جو میٹیریل ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے اس تھنڈے برتن میں جو کپور کا جو بھاپ ہوتی ہے جو گرم ہو رہا ہوتا ہے برتن اس میں سے جو بھاپ اٹھ کے اس تھنڈے والے برتن میں جا رہی ہوتی ہے وہاں پہ کنڈنسیشن کی پرکریہ کی وجہ سے یعنی کہ گرمی سے تھنڈے ہونے کی پرکریہ کی وجہ سے جو بھاپ ہے وہ دیرے دیرے لکڑ میں کنورٹ ہونے لگتی ہے اور اس برتن میں اکھٹا ہونے لگ جاتی ہے جب یہ پرکریہ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اس برتن کے اوپر سے لڈ کو ہٹایا جاتا ہے یعنی کہ جو اس سے ڈھکا گیا ہے اس سیلک کو ہٹا دیا جاتا ہے تب آپ دیکھیں گے کہ اس سیلک کے اوپر میں اور جو پائپ لگے ہوتے ہیں جو سفید سفید رنگ کے کپورگ ہوتے ہیں وہ کرسٹل کی فارم میں جمع ہو جاتے ہیں اور بعد میں انہی کرسٹلز کو اکھٹا کر لیا جاتا ہے لیکن اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے یعنی کہ سہ پروڈکٹ بھی بنتا ہے جو کی ہوتا ہے تیل اب یہ جو تیل ہے کپور کا یہ بھی مارکٹ میں بہت زیادہ بکھتا ہے کیونکہ اس کو اروما تھرپی میں یوز کیا جاتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے اس تیل کو الگ کنٹینر میں چھان کے اکھٹا کر لیا جاتا ہے اس کے بعد میں جو جتنا بھی کرسٹلائز کپور ہوتا ہے اس کو نکال کر دوبارہ سے ایک مسین میں ڈالا جاتا ہے اب جو سدھ کپور پرابت ہوا ہے یعنی کہ کرسٹلائز کوم میں کپور جو پرابت ہو جاتا ہے اس کو اکھٹا کر کے کپور کی گولیاں بنانے والی مسین کے پاس بھیز دیا جاتا ہے جہاں پر ایک بار پھر سے اس کپور کو تھوڑا سا گرم کیا جاتا ہے بینہ آگ کے تاکہ اس میں سے بچا کچھا تیل بھی نکل جائے اس کے بعد میں یہ جو پاوڈر ہوتا ہے اس پاوڈر کو اس مسین میں ڈالا جاتا ہے جہاں پر وہ مسین دھیرے دھیرے کپور کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا دیتی ہے اس کے بعد میں یہ جو کپور ہوتا ہے جو گولیاں تیار ہو جاتی ہیں ان گولیوں کو پیک کر دیا جاتا ہے پھر وہ گولیاں مارکٹ میں جانے کے لیے ریڈی ہیں لیکن یہ جو ساری پرکریہ ہے اب یہ ایک اور جادہ آسان ہو گئی ہے کیونکہ مارکٹ میں کپور کا پاوڈر بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کپور کا پاوڈر گھر پہ ہی لاکے اور مسین جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی مسین ہوتی ہے کپور بنانے کی گولیاں یعنی کی کیپسول بنانے کی مسین ہوتی ہے اسی مسین میں وہ لوگ گھر پہ جو کپور کی گولیاں ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں اور اس کے بعد میں انہیں پیک کر کے ایک بزنس سرو کرتے ہیں لیکن آج کل اس بزنس کے نام پر نکلی کپور کو بھی اصلی بتا کر گراہکوں کو دے دیا جاتا ہے یعنی کیونکہ ان کو چیپ دیا جاتا ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے آپ کہ یہ جو کپور ہے یہ اصلی ہے کی نکلی ہے تو چلیے میں بتاتا ہوں جو اصلی کپور ہوتا ہے یعنی کی دھیم سے نہیں کپور ہوگا اس کپور کو اگر آپ اس کی گولی لیں گے اور اسے پانی میں ڈالیں گے تو وہ گولی پانی میں نیچے بیٹھ جائے گی لیکن جو نکلی کپور کی گولیاں ہوتی ہیں وہ پانی کے اوپر تیارتی ہیں دوسری پہچان ہے کہ جو اصلی کپور کو اگر آپ جلائیں گے تو اس کا دھوہ کبھی کالا نہیں ہوتا ہے لیکن جو نکلی کپور آپ جلائیں گے تو اس کو دیکھیں گے کہ اس کا جو دھوہ ہے وہ کالے رنگ کا نکلتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کپور کے کچھ میڈیکل یوزز کے بارے میں تو جو کپور ہوتا ہے وہ سردرگ خانسی جکام بخار آدھی سمشیاؤں میں بھی دوائی کے روپ میں استعمال کیا جاتا رہا ہے پراشین کال سے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک چیزہ اور میں بتا دیتا ہوں جو بھیم سینی کپور ہوتا ہے اس کو دیو دھوک بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ یہ زوستے ہیں کہ آپ کو لوبھان جلانا چاہیے کہ گوگل جلانا چاہیے کپور کے ساتھ میں تو اس کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اور ایسا کیوں کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی کے لیے بس اتنا جان لیجئے کہ آپ کو گھر میں کبھی بھی لوبھان نہیں جلانا چاہیے کہ آپ کو صرف کپور اور اس کے ساتھ میں گوگل کو جلانا چاہیے تو آئی ہوپ دوستوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز پلیز گائز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولنا ملتے ہیں ایسی ہی ایک امیزن ویڈیو میں جہاں پہ میں آپ کو کئی ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے تو چلیے ملتے ہیں تب تک اپنا دھیان رکھئے گا